جناب دل کا آپریشن اس تصور سے ہی دل کام پڑتا ہے یقیناً اور پورا سینہ چاک کیا جاتا ہے دل نکال جاتا ہے it's the most sensitive organ of your body inside your body just imagine کہ آپ کے ذمہی کا دار و منار اس پر جو اس طریقے سے اس چیز سے گزری ہوں I still remember جب میرے اببہ کا بائی پاس ہوا تھا وہ کتنا پریشانی کے عمل تھا اور اس سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس سے پہلے کیفیت اور ملتے ملاتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سرجری کی کامیابی کے چانسز کتنے ہوں گے چھے گھنٹے سے زائد وہ سرجری جاری رہتی ہے سات سے آٹھ خون کی بوتلیں لگتی ہیں پلس آپ کے دل کو جسم سے نکال کے اس کو سائٹ پہ رکھ کے آپ کو ایک مشین کے ذریعے وہ بائی پاس مشین کے اوپر رکھا جاتا ہے پھر اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ٹانگ میں سے ایک وے نکال کے پھر وہ لگائی جاتی تھی پھر وہ سینہ بند کیا جاتا تھا اور اب تک میرے اببہ ایکسپیرینس کرتے ہیں حالکہ اس آپریشن کو اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اب بھی اببو جو ہے وہ سینے میں بکوز آپ کی پسلیوں کو یوں کھولا جاتا ہے اس مشین کے ذریعے اور وہ پسلیوں میں درد کی شکایت اب بھی کرتے ہیں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتی تھی لیکن اب ان مسئلوں کا حل نکل آیا ہے وہ ہے پاکستان میں تیزی سے دل کے مریض کا سینہ چاک کیے بغیر کامیاب آپریشن کیے جا رہے ہیں حال ہی میں اور ہم پشاور کی بات کر رہے ہیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں مریض کا سینہ چاکیے بغیر دل کا پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے مریض بلکل چھیک ہے اور روبہ صحت ہے یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو دل کے مریضوں کے لیے یقیناً یقیناً ایک بڑی خوش خبری ہے اور خاص طور پر جو لوگ سرجری سے انجیکشن سے ان چیزوں سے جن سے خون نکلتا ہے بلکل جی اور یہ بیسیکلی جو پیشنٹ ہیں ان کا نام ہے آرزومند اور یہ چار باگ ڈسٹریکٹ سوات کے رہائشی تھے ان کو ہارٹ سروک ہوا تھا اس کے بعد انہیں پی آئی سی منتقل کیا گیا اور چیست سال ان کی عمر تھی اچھا ایج بھی بڑا میٹر کرتی ہے ایسے واقعات میں اور پھر اس کے اندر جناب علی رضا صاحب جو کہ کارڈیولوجیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ صرف دو ہسپیٹلز میں اس وقت یہ سیجریز پرفارم کی جا رہی ہیں تو اس وقت جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بائنہ سرجن علی رضا صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے لئے بہت مبارک ہوئی بہت مبارک ہوئی آپ کی ٹائی بھی ویسے بڑی اچھی ہے یہ ذرا بتائیں اب کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور اب کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا کامیابی کا تناسوب اس میں کتنا ہے اس میں جی سائنگی سو مچ فور یو سائنگ جی پہلے تو آپ کے سائنگ دینے کو پہ رشک دیا جی اس کا جی نائنٹی پائی پرکنٹ اس میں سکسس ٹریک ہوتا ہے جی اور ہم لوگ جو ہے جوادہ تر مینڈی سو سانگ کی ضروریے سے یہ پر فارم کرتے ہیں اور یعنی اس میں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں کٹ نہیں آتا اور ان پیشنٹ کے لئے جاتا یہ ہوتا ہے جی جن کی سرگیو نہیں ہوتا تو یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے پہلا یہ پیشاور میں کامیاب آپریشن ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ اس میں بڑے پرسنٹیج بھی آپ نے نائنٹی پرسنٹ بتائی تو اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آئی ہے اب ظاہر ہے لوگوں کے اندر خوف بھی نہیں رہے گا تو اب کتنے فیصد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقہ کار کو پورے پاکستان میں رائج کیا جا سکتا ہے is it easy to do like across the country پاکستان کے کارڈیالوجیس تو آپ کو بتائیے جی کہ آل آور دی ورلڈ کے سام کرتے ہیں اور دیسیجر کرنا کوئی طرح مشکل نہیں دی یہ مین چیز اس میں دکھواری ہوتی ہے وہ بیلگ کی قیمت ہوتی ہے چونکہ یہ بیلگ ذرا مہنگا آتا ہے تو اس لیے ہر ایک کی پہنچ میں اور اس کے ذرا حکومت کو وائیڈ دوئیج میں تو وائیڈ کنے ذرا مشکل ہوگا اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ سینہ چاک کیے بغیر یہ آپریشن ہوتا ہے تو یہ بیسکلی بائی پاس سرجری کا ہم تذکرہ کر رہے تھے یا کوئی اور سرجری کی ہم بات کر رہے تھے جی آپ کو اس میں دو قسم کے پسکر کر رہے تھے یہ ایک تو آپ نے جو فرمایا بائی پاس ہوتا ہے جی جی وہ تو جن کی جو مسل کی جو شریعانیں جاتی ہیں یہ جی جی یہ جی ایوٹک بالک ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ایوٹک سینوسس کرتے ہیں جس میں آپ کا بالک بہت جائٹ ہوتی تھا یہ ایک کے ساتھ کامن چیز ہے جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پارکستان میں بھی اسی طرح ہے جس میں ہمارے پاس کے پیٹکے میں جو ہمارے ہوتیٹ میں جو پیشنٹ 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 کی ہیں وہ تکیبن سیسٹی فائی پسکونٹ کی ہیں حالت ہمارا بھی نیا ہوتیٹ ہے اچھا تو اس کی باک پیشنٹ جو ایسے ہیں جن کی آپریشن بلکم نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں سال کے اندر اندر آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس سے جیس پرسکی ہے اچھا تو اب یہ جو منیمل انویسیف سرجریز ہیں یہ دنیا بھر میں تو کامن ہو چکی ہیں تو پاکستان میں آپ نے کہا کہ آپ کی ہسپیٹل میں ابھی شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ کہاں کہاں ہو رہی ہے جی یہ جو سیابی جو پروسیر جو ہمارا ہے یہ تو ہی نائی چی ویڈی میں کراچی میں نائی چی ویڈی میں بلکہ اور وہاں پہ ہوتا ہے سحیر صاحب بشیر حنی صاحب کراچی میں وہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور کافی وہ انہوں نے پر کام بھی کیا ہے لیکن اس کا مسئلہ میں جساں آپ کو بتایا کہ ویال کی قیمت ہے اور ہمارے کی پی کے میں ابھی حکومت میں سے صلی اللہ صارب ہمارے کی ایٹی میں جو شروع کیا ہے تو ہم فری یہاں پہ بھی کلال اپریشن ہمدد وہ بھی ہمارے ہسپیٹل میں تو وہ سارا فری ہوتا ہے آپ نے کہا کہ فری ہوتا ہے لیکن عمومن اس پہ کتنا خرچ آتا ہے اور اگر پرائیوٹ لی کروائے جائے کتنا اس پہ خرچہ آسکتا ہے کام آدمی افورٹ کر سکتا ہے میڈل کلاس سب کا جی یہ تو ہمارے ہسپیٹل میں ہم لوگ جو چاہد ہوتا ہے ہمارا ہسپیٹل تو وہ تیس لاکھ پتہ ہوتا ہے جو پرائیوٹ لی اس پر چاہد ہوتا ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ سے اوپر تک اچھا یعنی کہ یہ بہت مہنگا ہے یہ طریقہ علاجات سب ایسے یہ چونکہ نئی طریقے کی سرجریز ہیں تو پاکستان میں دو ہسپیٹل کے علاوہ یعنی کہ آپ کا ہسپیٹل اور اس کے علاوہ جو کارڈیو ہے کراچی کا نیس سی وی ڈی اس کے علاوہ جو پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں وہ یہ پروائیڈ کر رہے ہیں سہولیہ نہیں جی اس کا وائیڈ وینڈ پہ ویلیبل نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پسجر اس لحاظ سے تک اس لئے تیم بہت بڑی چاہی ہوتی ہے آپ کو سرجن بھی پیک اپ میں چاہی ہوتے ہیں اس کی کامپلیکیشن بڑی جان دے گا تو اس لئے اس لئے تیم ورک ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا بلکل تیم صحیح ہوتا ہے چلے جی زبردست اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جدید طریقہ کار اپنا ہے جاہاں اتنا بہتر ہے بہت شکریہ ڈاکٹر علی ازا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بتایا لیکن تھوڑا ایکسپنسیو ہے یہ علاچ لیکن جہاں پر بہت ایکسپنسیو ہے کہ لوگوں کو موفت بھی یہ علاچ کی سہولت فرام کی جاری ہیں تو that's very good اور یقیناً جس میں ہم جتنی ترقی کرتے آئیں گے جتنا فریکوینٹ اس طرح کے سرجریز ہوں گی اتنا ہی زیادہ ایک طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے پھر جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت پر بھی کافی سہولتی ہے پھر روبارٹکس کا استعمال بھی کافی ہو رہا ہے اور ہونا شروع ہو گیا نائی سی ویڈی میں ہوا پی آئی سی میں ہو رہا ہے پھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بھی ہونا شروع ہو جائے تو بڑے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں